دکھی تھا اس پر چھوی پہ کوئی پرانی نہیں ہوگا اور یہاں آنے سے مجھے اتنا لاب ہوا اب ہم کسی اور کے ماہ دن سے کہیں تو انہوں سوچین ایجنٹ بنا رہے ہوں گے یہاں تو ایک نہیں ایک ہزار آپ نہ پاؤں گے بلکہ کئی ہزار انہوں نے کہتے کہ مارا یہ برعال ہو گیا تھا جس دن سے کبیر پرمیشور کی سرن گرہن کیا ہم نے بہت کنارہات میگ لی یہ دکھتہ دور ہوں گے ہی ہوں گے اور جو سب سے بڑا دکھ زنم اور مرتو کا ہے جو نہ برم کا مٹ رہا ہے نہ برمہ وشنوں میں اس کا سماپت ہے اور نہ پربرم اکثر برم کا سماپت ہے اور روگ اور کٹے گا آپ کا پورن موکس کا سمادھان اور ملے گا آپ کو یہ جو سکھ آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ تو رنگے میں دے رہے ہیں آپ کو رنگا کیا ہوتا تھا گاہوں میں پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی سبجی بیٹنی آ جاتا کوئی کچرے بیٹنی آ جاتا کوئی عام بیٹنی آ جاتا تو وہ کیسے بطولتے تھے جیسے گے ہوں یا بازرہ زوار کے بدلے میں کہتے ہیں جیسے ایک کلو گئے ہوں ڈال دیے تو دو بار میں اس کے برابر عام تول کے دیتے تھے وہ تو سودہ ہو گیا ایک کلو گئے ہوں کے بدلے میں دو کلو عام دے دیے پھر انہوں کیا کرتے ہیں ماری کا کیتائی مائی بھائی رنگا اور دے رنگا رنگا میں ان پھری آف کاؤسٹ تو وہ تین چار عام اٹھا کر ایک عام دیتا پہلے نا بھائی تھوڑے ہیں اور دے دو تین عام اور پھری میں دیتا وہ رنگا کیا کرتے ہیں وہ سودہ میں نہیں تھا وہ تو ایکسٹرہ بینیفٹ تو یہ جو آپ کو یہاں سکھ ملیں گے کسے کی کینسر ٹھیک ہو رہی ہے کسے کا کوئی بیماری تھی کسی کو کوئی برا حال تھا اور طرح کی سوپرکار کے ساری ریک مانسک یا گرشتی کوئی جب سائے میں ہانی تھی وہ سکھ ہوں گے وہ تو رنگے میں ہوں گے آپ کے رنگے میں وہ ایسے ٹھاکے دینے ہیں اور اصلی جو سودہ ہے یہاں کا وہ تو زنم اور مرتو کے اس روگ کا ناز کرنا ہے ہمارا اصلی عدد سے وہ ہے سودہ ہم وہ کرنے آئے ہیں تو آپ یہاں اور ایکسٹرہ بینیفٹ تو آپ کو دیا جاتا وہ تو رنگے میں دیتا وہاں اپنے کوٹے میں دیتا یا دی ہمارے باغ میں سکھ ہوتے کرم میں پرہرد میں تو دکھے نہ آتے ہمارے پرہرد میں دکھ تھے پرماتمہ کبیر پرمیشورس پرہرد کے پاپ کرم کو کاٹ کے آپ کے سکھ لکھ دیتا ہے اب آپ جی نے دیکھا اکثر پرو سے ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پات روپ سنسار اب گیتا جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں ہیں گیتا گانداتا کہتا ہے جن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اور دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں اسے صد ہے کہ گیتا گانداتا بھی ناسوان ہے اس لئے اس کو سرپرس کہا سرپرس 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 مانے کشرپرس یعنی صدہ ناسوان اور ایک اکثر پرس اکثر مانے ابھی ناسی جس کا ناس نہ ہو ایسر ایسر ہم اپنی سنت لینگویج میں اس کو چھرپرس اور اچھرپرس بولتے ہیں اکثر چھرپرس یعنی صدہ ناسوان اچھر جس کا ناس نہ ہو اپنے آتماؤ اب اکثر پرس بھی کہا اس کو اور پھر بھی اویناسی نہیں بتایا یہ تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا پڑے گا پرماتما کی تتوہ گیان روپی ترازو سے تولنا پڑے گا برما بشنو محس تینو ناسوان ان کا ذنب مرتو ہوتا ہے اب پرماتما یہ بات سب سے پہلے کھٹکتی ہے اس ہندو سماج کے پرماتما کو کہ برما بشنو محس کو ناسوان بتانے والا آمنا آج تک نہ سنیا آمنا نہ کدھے دیکھا تو پرماتما جو نہ دیکھا نہ سنیا وہ دا سنانے آیا ہے اس پرم پتا کی آگیا سے اس لئے یہاں ایک تھوڑا سا سنکیت آپ کو ایک پرمان دینا پڑے گا نہیں تو یہ پرماتما ہے آگیا ستسنگ سنے بھی نہیں گی اب دیکھئے گا شری مد دیوی بھاگوات گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے اس کے کون ہے سمپادک سنگ سپت شچیتر موٹا ٹائپ کیول ہندی والی شمپادک ہے انمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی اور یہ گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے پرکاسک میں مدرک گیتہ پریس گورپور گووین مونکاریلے کلکاتا کا سنستان فون نمبر اور فیکس نمبر یہ ہیں ان کی اب زیادہ نیس کا تھوڑا سا ہم سلیں گے ایک سو تیئیس پریشت پہ ایک سو تیئیس پریشت پہ تیسرا سکند اور اس پر بھگوان ویشنو جی بتا رہے ہیں اپنے ستھی تھی ہمارا کے بیونت ہے کیا بنیاد ہے اپنی ماتا درگا کی مہمہ کرتے ہوئے ویشنو جی کہہ رہے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادباسیت ہو رہا ہے میں ویشنو میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپاسے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاوان زنم اور ترو بھاوان مرتوح ہمارا تو زنم اور مرتوح ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نت ہو جگت زننی اور پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یہ پرکرتی سبد درگا کے لیے ہے یہ یاد رکھنا پرکرتی درگا کو بھی کہتے ہیں یہ گیتہ جی مقام آوگا آپ کے ان تنوں دیوتاؤں کی درگا اور کال سے اتپتی دکھائے گا اداز بھاگوان سنکر بولے دیوی یدی مہاباگ ویشنو تمہیں سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے پر ما بھی تمہارے والک ہوئے پھر میں تماؤگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سویت سمپرن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما ویشنو ام سنکر نیما انسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اس سے کیا کہ وہ نہیں تینوں گنوں سے اتپن رج گن برما ستکن ویشنو تم گن شیو جی ایتی سیدن اور یہ اس سے یہ ہو گیا کہ کیول نیمت کاریے کر سکتے ہیں نہ کسی کے ایک سنسکار کو گھٹا سکتے نہ بڑا سکتے اب اس پویتر پران کے چھوٹے سے لیک سے چار کنسپٹ کلیر ہوگے ایک تا یہ ہو گیا کہ برما ویشنو میں سے تینوں ناسوان ہیں ان کی جنم مرتو ہوتے ہیں ابنہ سی نہیں دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماں ہے ماتا ہے اور تیسرا یہ ہو گیا چوتھا یہ ہو گیا کہ یہ کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں آپ کے پرہرد میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے آپ کے پن ہے تب تک پن دیں گے پاپ آگے تب پاپ بھی آپ کی منڈی پکڑ کر دیں گے وہ بھی آپ کو دیں گے یہ حل نہیں دیں گے آپ کو باہر پن ہے ترہ پن بھی تھاٹ جتنے سارے دیں گے تمہاری تنا بھی ایرہ پھر ہی نہیں کریں گے یہ اب یہ پویتر گیتہ جو ہے شریمت بھگت گیتہ یہ کوڈ ورڈوں میں ہے پویتر چاروں ویدوں کا سارانس ہے ایک وید انوادیت یہ یہ ذر وید ہے اس کا انواد ہو کر اس ہی موٹی پوستک بند رہی ہے اور اس کے بارہ سو کچھ پرشت ہیں بارہ سو سوڑا پرشت ہیں ایک وید ایسے ایسے چار وید ہیں رگ وید اس سے کم سے کم دو تین گناہ تو ان چاروں ویدوں کا سارانس ہے شریمت بھگت گیتہ جی اور شریمت بھگت گیتہ کوڈ ورڈوں میں ہے اور بہت ہی سنکسیبت میں ہے کافی گیان اس کے اندر بھرا ہوا ہے ایک بدھیمان ویختی کو گیتہ جی کے گیان اسی پرتیشت بات سمجھنا جاتی ہے باقی سیس پرمیشور کبیر جی کی بہنی میں ویشتار سے ہے اب شریمت بھگت گیتہ جی کو سمجھنے کے لیے ساری بھومی کا آپ کے سمجھنا بنائی جا رہی ہیں کیسے اب جیسے بھرمہ ویشنو محیستو ناسوان ہے ہی ہے یہ کیسے ہیں ان کے آئیو کتنی ہے بھرمہ جی کی آئیو سو ورس کی ہے وہ ورس بنتے کیسے ہیں ان کے جیسے ستیوگ تریتا دعاپر اور کلیوگ ان چاروں یونگوں کی کل ورس ترتاڑیس لاکھ بیس ہزار ہوتے ہیں ستیوگ تریتا دعاپر کلیوگ کے ملا کر کے یہ ایک چطور یوگی بن جاتی ہے چطور یوگ اور اس کے کل ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس ہوتے ہیں اور ست کلیوگ کے اندر چار لاکھ بتیس ہزار ہیں اور دعاپر میں آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار ہیں اور تریتا میں باراک لاکھ چھنوہ ہزار ہیں اور ایسے سترہ لاکھ کچھ اس میں ستیوگ کے اندر ہے یہ کل ملاک ہے ترتالیس لاکھ بیس ہزار بس بنتے ہیں اور یہ ایک چطور یوگ ہو گیا چاروں یوگوں کا اور ایسے ایسے ایک ہزار آٹھ ہی چطور یوگ کا برمہ جی کا دن اور اتنی ہی راتری ہم اس کو لمسپ میں ایک ہزار چطور یوگ کا دن ایک ہزار چطور یوگ کی راتری لے لیتے ہیں ایک دن رات ہو گیا برمہ جی کا اور ایسے تیس دن رات کا مہینہ اور بارہ مہینوں کا ایک ورس بنا اس برمہ جی کا ایک ورس ایسے بنے ہوئے ورس سو ورس کی آئیو برمہ جی کی اور اس سے ساتھ گناہ وشنو جی کی وشنو جی سے ساتھ گناہ لمبی آئیو سنکر جی کی محیش جی کی اپنے آتما جب ستیر ہزار بار وہ سیو مر لے گا کال کا پوتر تب ایک برمہانڈ کا وناث ہوگا اور یہ برم لوک میں رہنے والا یہ کال یہ برم جو کہتا میرے بھی تیرے بہت زنم ہو چکے ہیں اور دن تونی جانتا میں جانتا ہوں میرے زنم اور کرم دیو ہیں الوکیک ہیں اب جیسے دیو کیسے ہیں الوکیک کیسے ہیں کہ سری کرسن میں پرویس کرکے ماہ بارت کا یود کروا گیا سارے کرم اس نے کرے اور وہ آخر میں جو پرتیگیا کی تھی سری کرسن نے کہا میں اتھیار نہیں ٹھاؤں گا وہ بٹھایا کال نے سری کرسن میں پرویس کرکے ہیں اور جنم کیسے اس کے الوکیک ہیں ایسے اس کا ایک برمہانڈ کا ناس ہوگا اور یہ اوپر رہتا برم لوک میں یہ کال تو ستر ہزار جب ترلو کی یہ سیو مر لیں گے یہ برمہ بشنو محیصر کی جہاں ٹرنوائی جشہ مرتو ہو رہی ہے اس میں ایک کال مرے گا یہ اس سریر کو چھوٹ دے گا اس کی مرتو ہو جائے گی اس کے بہت پریسانی ہوگی مرتو ہوگی جب اس کی بہت بری طرح اس کے جیسے لاکھ بھی چوک ڈنک مارتے ہیں ایسے اس کال کو پیڑا ہوگی اور بہت کس سمیہ تک ایسے بھگت کا ہے ایسے درگا رہ سے ہی ہو تب ان کی مرتو ہوگی یہ سریر یہاں رہ جائے گا سپرانی یہ پورا برمہنڈ بھی ناسمہ آ جائے گا یہ پورے کے پورے سبھی وہ کال بھی درگا کی آتما بھی اور ہم سبھی کی جو یہاں رہ جائیں گے پار نہیں وہ دوسرے برمہنڈ میں ایٹومیٹکلی جلے جائیں گے وہاں سکسم روپ میں جیم ہوں گے اور کال اور درگا کا وہاں ذاتی ایٹومیٹکلی اوروں کا نہیں بن پائے گا یہ پرمہاتمہ کا بھی دھان کبیر پرمیشور کا ہے یہ یوہ ہوں گے پھر اپنے ہی دونوں کے سنیوگ سے پھر یہ اتپتی پھر شروع ہوگی جیوہوں کی تو جو ایک بار ایک برمہنڈ کا ویناس ہوگا ستر ازار بار یہ ترلو کی اسیو کی مرتو ہو لے گی ایک یوگ ہوگا اس اکثر پر اس کا اے اونلی یوگ یہاں چطر یوگ نہیں چلے گا یہاں کے والے یوگ چلتا ہے اس اکثر پرش یعنی پرورم کا ایک یوگ ہوگا ایسے ایسے ایک ہزار یوگ کی اس پرورم کی کا دن اور اتنی ہی راتری ایک ہزار یوگ کا دن اتنی ہی راتری ایسے بنے ہوئے یوگ ہوئے وہ ترہ گزب ہوئی ہو اور ایسے تیس دن رات کی ایک مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورش اور سو ورش کی آئیو اس اکثر پرش کی ہے اب اس کو اکثر پرش اس لیے کہا کہ اتنی لمبی عمر ہے یوں قد مرے گا اس لیے اس کو گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں اکثر پرش کہا ہے مرے تگا لیکن اتنی لمبی عمر ہو لے گی جب مرتو ہوگی اس لیے گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں کہا کہ اوتم پرش ہے تو انے وہ پرش ہو تمتا ہے کوئی اور بھگوان ہے جس کو پرماتما کہا جاتا ہے اور وہی تینوں لوگوں پرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا وہ ہے عویناسی واسطہ عویناسی وہ پرماتما ہے اس کو پرم اکثر برہم کہتے ہیں اب آپ جی کو یا دکھاتے ہیں شریمت بھگوط گیتا اجائے نمبر پندرہ شریمت بھگوط گیتا شریمت بھگوط گیتا ہے شریمت بھگوط گیتا ہے موسیقی